بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قانون کی بات ساجد شاہ کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام انفرومیٹی پروگرام ہوتا ہے لاو کے حوالے سے ہم پروگرامز کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹرائلز کے حوالے سے لاو کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے پروسیجر کے حوالے سے کہ فوجداری مقدمات کیا ہوتے ہیں دیوانی مقدمات کیا ہوتے ہیں ایک شاہ عام شخص انہی چیزوں میں الچ کے رہ جاتا ہے ان کا فوراں سپیڈی جسٹ ٹرائل کیوں نہیں ہوتا ان ساری حوالوں سے بات ہم پروگرام میں کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سنبل ایمانویل ایڈوکیٹ اسلام علیکم ان کے ساتھ آج کے ہمارے دوسری گیسٹ ہیں سمن شاہین ایڈوکیٹ اسلام علیکم آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامدین کہیں گے اچھا آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے کہ یہ لوگ اس معاملات میں پاہی بھسکے رہ جاتے ہیں کہ دیوانی مقدمات کیا ہوتے ہیں فوجداری مقدمات کیا ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا basic difference کیا ہوتا ہے basically جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں اس میں FIR ہوتی ہے اور جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں اس میں لینڈ ریویڈیو پراپٹی اور لینڈین کے معاملات ہوتے ہیں اور جو دونوں ٹرائلЗ ہیں ان میں long terms اور long procedures ہیں دیوانی مقدمات دیوانی مقدمات کرے گا یا فوجداری کرے گا اس کو تھوڑا سب تہیے گا کہ الابریٹ کرے گا بیسیکلی دیوانی مقدمات میں سب سے پہلے دعوی دائر ہوتا ہے اور دعوے کے بعد دوسری پارٹی سے چواب دعوی اس کے بعد ایوڈینس کال ہوتی دونوں پارٹی اور پھر فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں اور پھر کورٹ جو ہے ایڈ دے انڈ دونوں پارٹی کو سننے کے بعد میریٹ پہ جو ہے وہ دیسیشن دیتی ہے اور جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی دعوے دائر نہیں ہوتا ہے اس میں سٹریٹ اوے مطلقہ دھانا میں جا کے اپلیکیشن دی جاتی ہے پھر جو بھی افینس ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ لی جو ہے وہ ایف آئی آر لوج ہو جاتی ہے پھر ایف آئی آر لوج ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک فوجداری مقدمات چلنا شروع جاتا ہے اچھا میرے آپ بتائیے گا ایک عام اسطلاع میں ہم سنتے ہیں لوگوں سے جی استغاثہ دائر کر دیا ہے یا کمپلینٹ ڈائٹ کر دیں تو ایف آئی آر بھی فوجداری ہے استغاثہ بھی فوجداری ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں ایف آئی آر جو ہے جب وہ کرائیم کونیزیبل ہو تو اس میں اس صورت میں پھر ایف آئی آر کر دی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایف آئی آر جو کرائیم ہوتا ہے اس کے متحت ایف آئی آر جو ہوتی وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے پولیس جو استغاثہ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے جل استغاثہ ڈائریکٹ ہم کورٹ میں لے جاتے ہیں استغاثہ ڈائریکٹ ہم فائل کر لیتے ہیں کس طرح سے پہلے چلے گا کہ یہ والا کیس ہے میری صاحب یہ مسئلہ بنے ایک عام شخص ہے اس کے لئے مسئلہ بن گیا وہ استغاثہ کرے یا فیار کرے یا دونوں کرے دونوں کیے جا سکتے ہیں آپ ایک ہی وقت میں دونوں کر سکتے ہیں آپ ایف آئر کے الگ سے پورسیڈنگ ہوگی جو استغاثہ ہے اس کی الگ سے پورسیڈنگ ہوگی اگر ایف آئر کروانا چاہتے ہیں آپ کریمنل کیس کرنا چاہتے ہیں آپ مطلقہ تانے میں جائیں گے آپ وہ کرائم جو بھی ہوا ہوگا بہتر کونس ہے دونوں میں سے دونوں میں سے جو ہے وہ استغاثہ استغاثہ کو ہم اس لئے پیپر کرتے ہیں کیونکہ وہ جلدی بائنڈ اپ ہو جاتا ہے جلدی اس کی پورسیڈنگ قتم ہوتی ہے اس کا پورسیڈر اس طرح سے کہ آپ پہلے جسٹریٹ کے پاس ڈائریکٹ فائل کرتے ہیں جو بھی پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے آپ کی ڈائریکٹ فائل کرنے کے بعد جو ہے سٹریٹمنٹ کروا دی جاتی ہے کمپلینٹ کی اس کے بعد اگر وہ ایڈمیٹ ہو جائے اس کے آرگومنٹ ہوتے ہیں ایڈمیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل ایف آئر کا اور اس کا سیم ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے لیکن جو ہے زیادہ ہم اسی کو پریفر کرتے ہیں اس طرح سے کو کیونکہ اس کا جو ٹائم پیریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ کم ہوتا ہے اس لئے ہم زیادہ تر اپنے کلائنٹ کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے پرائیویٹ کمپلینٹ ہی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ایف آئر ہے وہ پولیس انمیسٹیگیشن کرتی ہے وہ تھوڑا سا لمبا پورسس ہو جاتا ہے اس لئے ایف آئر ہوتا ہے اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک عرف عام میں ایک استعمال کیا جانے چلان آ گیا ہے یہ کون سا چلان ہوتا ہے اور یہ کون پیش کرتا ہے اور یہ کیا ہے کیا چلان ایکچلی یہ ڈاکومنٹس کو کہا جاتا ہے چلان دو طرح ہوتا ہے ایک مکمل چلان ایک نامکمل چلان ہوتا ہے جو مکمل چلان ہوتا ہے اس میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بدن پورٹی ڈیز جج کو پیش کرنے ہوتے ہیں ہم نے وہ چلان کی صورت میں اس میں ایکیوزٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ کون چلان بیش کرتا ہے یہ پالیس نے دینا ہوتا ہے چلان وہ ایکیوزٹ کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کمپلینٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ جو ایف آئی آر میں جن کا نام موجود ہوتا ہے ان کی بیل ہو چکی ہوتی ہے وہ بیل آؤٹ ہو چکی ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس کے ڈیٹیل بتائی جاتی ہے چلان میں یہ سارے سب میٹ کروانے ہوتے ہیں اپنے جج کے سامنے جو بھی میجسٹریٹ ہوتے ہیں چھیک ہو گیا یہ بتائیے گا کہ عام طور سے سرکاری بکلا بھی عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ سرکاری بکلا کسی غریب شخص کو دیے جاتے ہیں یا ہر ایک کو ملتے ہیں یا کوئی اس کا پروپر کو پروسیجن اڈاؤٹ کرنا پڑتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں میسے کے لیے جتنے بھی سرکاری بکلا ہوتے ہیں جیسے دسٹرک کوٹس میں ایڈی بی پی ہوتا ہے ہائے کورٹ میں سانڈنگ آفیسر اور سپریم کورٹ میں اٹورنی جنرل تو ان کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے they have to fight for the state اور اگر کوئی کمپلیننٹ ہے اگر وہ اپنا خود لوئر انگیج کرے تو بل انگیج کرے تو بل انگیج ادھوائز یہ سٹیٹ کی دیوٹی ہے کہ سرکار اس کو لوئر انگیج کر کے دیتا ہے اور وہ اس کے دیفنس کے لیے فائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں ایک ٹائم میں دو وقلا ہو سکتے ہیں یعنی کمپلیننٹ اگر اپنا پرسنل کو لوئر کرنا چاہیے یا وہ باؤنڈ اسٹیٹ کا جو کونسا نہیں باؤنڈ نہیں ہے بسکل اس کے پاس یہ رائٹ ہے اس کے پاس آپشن ہے اگر ایک ٹائم میں دو ہو سکتے ہیں تو یہ فردے جرم کیا ہے فردے جرم بسکلی سیول کیسز میں ایشو فریم جو ہوتے ہیں اس کو فردے جمکا جاتا ہے جسے ایک پارٹی کا کلیم ہے کہ دوسری پارٹی نے اس کی کچھ اماؤنٹ دینی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈینائل دے رہی ہے اس بات پر کہ اس نے اس کا نہیں دینی اماؤنٹ تو یہ ان کے بیچ میں یہ بون آف کنٹینشن ہے یہ ان کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہے اور یہ سیول ایشوز کی حد تک ہے لیکن اس کا جو ایسپیکٹ ہے کریمنل کیسز میں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس میں چارج شریم کو کہا جاتا ہے فردہ جرم کہا جاتا ہے فردہ جرم جیسی لگتے ہیں تو عام طور سے یہ سمجھائیتا ہے کہ یہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو کیا یہ ہی ہوتا ہے فردہ جرم اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک یوز پرسن ہوتا ہے اس سے کچھ چار طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں لیکن اس کے نالج ملانے کے لئے اس کے ایک نالجمنٹ لینے کے لئے کہ آپ کے اگنس ٹرائل چل رہا ہے اور کمپلینر نے آپ کے اگنس کیوں ایف آئی آر درش کر رہا ہے اس طرح کے معاملات تو یہ انیشیل سٹیج پر اس کا معاملہ ہے ان کیس شروع ہونے سے پہلے اس سے پوچھی جاتی ہے چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس سے انڈ پہ جو ہے سگنٹرز لے لیا جاتے ہیں اور پھر جو ہے فردہ پائل سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہر چلان کے بعد ہوتا ہے چلان کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈم آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہل کی بات کر رہی ہیں مخطب قسم کے بیزہ ہیں یہ کیسے جتی ہیں ٹرائل کے ساتھ سائیڈ بی سائیڈ چلتی ہیں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر کے بعد دو ہوتی ہیں باس مخطب ہے پر ایسٹ بیل مقسم قریفتاری سے پہلے جو بیل ہو جائے ملision ابھی تک گرفتار غلی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی وہ بیل آؤٹ ہو جائے مخطب ہے ویالکاز ہو جائی ہے اور پوسٹ یعنی کہ گریفتار ہو گیا ہے اس کے بعد اس کی بیل کروا دی جائے تو پری اریسٹ جو ہے وہ بوری زمانت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پوسٹ جو ہے وہ بعد میں چلتی ہے پھر اسی طرح بیل ہو جاتی ہے اس کی شوٹی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ چلتا ہے اس کے چلتا ہے اچھے ایک ٹرائل کا اگر ایک منٹ کے اندر اے ٹو زی پروسیجر بتا سکے کیا پروسیجر کیا ہے یہ ٹرائل کس کو کہتے ہیں کیا یہ سارا پروسیجر کوئی جانی ہے پھرائل سب سے پہلے ایف آی آر ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ چلان آتے ہیں یہ پولیس جو ہے وہ میں دن پورٹی ڈیز جو ہے جج کو چلان دینے ہو تو ہے یعنی ڈاکومیٹس دینے ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے اس کے بعد پردے جو ہم لگ جاتی ہے یعنی کہ اس میں چارج فریم ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پردے جو ہم لگ جاتی ہے پردے جو ہم کے بعد جو ہے وہ تو اس کی طرف سے ذات میں بات ٹھیک نہیں جانتے ہیں اس کhuman راہے سے ہے ایک وطلب ایک ہے کہ francésہ پار لائی۔ جو にاال شخص اس میں جو وقت میں ہوگا بے پار نے جوتی ہے ایسی طرح اس کے انسان دیکھ اس میں میاں کو سے انتوائے کردے ہیں وہ آئے گی اس کے علاوہ جس پولیس نے جس پولیس پالے نے ریکووری کی ہوتی ہے جس چیز کی کوئی بھی اگر چیز ان کے پاس نکلتی ہے اس کی ریکووری کی ہوتی ہے وہ آ جائے گی یا ڈاکٹر جو میڈیکل رپورٹ بناتا ہے یہ سب فارمر ویٹنسز نے آ جاتے ہیں ان کی ہوتی ہے ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا ہے کیوسٹ کا جو لائر ہوتا ہے وہ ان پہ جرا کرتا ہے جرا کرنے کے بعد ان کا پرسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اکیوز کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے سٹیٹمنٹ کے بعد ٹین سے ٹویلو کوسٹن دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ایک فارمر سا بنا کے دے دیا جاتے ہیں کہ یہ کرائم ہوئے ہے یہ تمہاری ایف آئی آئی ہوئی ہے اس کے مطابق اب تمہارا ٹرائل چاہ رہا ہے اسی طرح کے کوسٹنز ہوتے ہیں وہ فارمر سا دے دیا جاتے ہیں ان کوسٹنز کے بعد پہ وہ آرگومنٹ ہو جاتے ہیں دونوں کی طرف سے اس سارے پروسیجر میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں موڈل کورس بنی تھی موڈل کورس میں یہ تھا کہ ویڈن تھری منٹس آپ نے یہ وائنڈ اپ کرنا ہے سارا کچھ اس کو تو گھلانے پسند ہی نہیں کیا ٹری منٹس میں تو میڈیکل رپورٹی آتی ہے صرف اس کو ہی آتی ہے تیتنا ٹائم پیڈر تو لگی جاتا ہے تو پھر اس میں ٹائم لگ جاتا ہے سکس منٹ یا ون یا لگ جاتا ہے آپ سمجھ دیکھتے کہ ٹائم لگ جاتا ہے اچھا میڈم جیسے فی آر کی بات کی ہے کوئی اکرنس ہو جاتی ہے فی آر کی طرف جانے کے لیے بھی آج کا جو ہمارا پورٹیکل سسٹم انفلوانس ہے تھانوں کے اوپر تو فی آر اتنی آسانی سے ایجسٹر نہیں ہوتی تو اگر کوئی ایجسٹر نہ ہو تو کوئی لیگل ریمیڈی بھی کسی کے پاس ہے جی بیسکلی اس میں لیگل ریمیڈی ہے اس میں سیکشن بائیس اے سی آر پیسی کے تحت ایک پرائیوٹ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اور یہ کمپلینٹ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس فائل ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ جسٹس آف پیس کے طور پر جو وہ ایک کرتا ہے کسی بھی ڈسٹرک کے اندر اور اگر کسی کے کمپلینٹ فائل پولیس والے نہیں ہے فی آر لوج کر رہے تو وہ اس ریمیڈی کو لے سکتا ہے اس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہیں وہ پولیس سے ان کے کومنٹس مانگتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ کاغنیزیبل افینس ہے تو پولیس کو ڈیریکشن دی جاتی ہے کہ وہ اس میں فی آر کو جو ہے لوج کرے اور یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے یہاں تو پولیس اپنے اختیارات کا اووریوز کرے یا بالکل استعمال نہ کرے دونوں صورتوں میں لے کر ریمیڈیویر اچھا میڈم ابھی آپ نے بات کی تھی زمانت کے حوالے سے تو ایسی کیا لیگل چیزیں ہوتی ہیں جس کراؤنز کے اوپر وہ بیلز اطالت کران کر دیتی ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں جو پری ارسٹ بیل ہے یہ ہوتی ہے سیکشن 498 کے تحت ہوتی ہے اس میں جو اس کے جو گراؤنڈ آ جاتے ہیں وہ مس ریپرزنٹیشن آ جاتے ہیں یا پھر یعنی کہ اس میں آ جاتا ہے بینیفیٹ آف ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں وہ کہتا ہے میں مجرم نہیں ہوں لیکن مجھ پہ یہ جو ہے وہ جھوٹا الزام لگا دیا گیا تو اس کو وہ ثابت کرنے کے لیے جو بھی پروف دیتا ہے وہ اس میں آئیں گے اچھا اگر کسی جگہ پر یہ پروف ہو جائے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی ذاتی انا کے بنیاد پر کسی نے کوئی شخص کیس ریجسٹر کروا دیا جھوٹا تو وہ دو سال چھ مہینے دو دن جو بھی وہ جیل میں کاٹ کیا یا اس نے وہ جو ٹائم بیسٹ کیا یا اس کے ساتھ کوئی ذاتی ہوئی ہے وہ تو ریکووریبل نہیں ہیں تو وہ پھر جھوٹی اف آئی آر ریجسٹر کروانے اخلاف کے کوئی ریمیڈی ہے کسی جی وہ اس کے بعد ایسے کرے گا کہ اس کے اخلاف جو ہے وہ جب یہ پروف ہو جائے گا کہ یہ ملزم نہیں تھا اس کے اخلاف جھوٹی اف آئی آر ہوئی ہے تو وہ پھر واپس جب آئے گا تو سوٹ پور ڈیمجز کر سکتا ہے کلیم کہ میری جو ہے وہ ریپیوٹ خراب ہوئی ہے ڈگری بھی ہوتے ہیں یہ کیسیز جی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ڈگری ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتی ہے پھر جب وہ سوٹ پور ڈیمجز کریں گے تو اور کیونکہ وہ اس پلی کو لے گا نا کہ میں یہاں پہ نہیں تھا یعنی کہ میرے پہ برا الزام لگا دیا گیا ہے اور میں جیل کاٹ کے آ چکا ہوں میری بہت بدنامی ہو چکی ہے اس سلسلے میں وہ سوٹ پور ڈیمجز کریں گا ٹھیک ہو گیا آج یہ تو کافی چیز ہوں گی ایک تھوڑا سا میں اس ٹاپک سے ہٹ کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کل خواتین بہت زیادہ اس پروفیشن میں آ رہی ہیں اور وہ کچھ جو نہیں ابھی تک آ سکی وہ سوچ رہی ہیں تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی وہ اس پروفیشن میں کیوں ہیں وہ اس پروفیشن میں ضرور ہیں کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بس اندر ہی گھٹ گھٹ کے بیٹھی میں ہیں وہ اپنے رائٹس رہے ہیں وہ یوز نہیں کر رہی ہیں زیادہ تر تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ باہر نکلیں گے اب جیسے کہ ہم باہر نکلیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں ہم اپنے رائٹس کے لئے بول سکتے ہیں بہت ساری خواتین ہیں جو اپنی رائٹس کے لئے نہیں بول سکتے ہیں وہ کسی سے کچھ ڈسکس نہیں کر سکتی ہیں اب میرے سے کوئی پرابلم ہوگی تو میں کھل کیا ہوں گی میں سامنے آ کے سب کو بتاؤں گی لیکن میرے ساتھ اگر وہ جو گھریلو خاتون ہیں وہ بلکل وہ گھٹن گھٹن میں رہے گی وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکے گی اپنے رائٹس کے لئے بولنگی تب ہی بولنگی جب وہ کسی پروفیشن میں آئیں گی تو میں تو انہیں کہوں گی کہ آئیں بہت اچھا پروفیشن ہے اس میں آنا چاہیے ایک لائن میں آپ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ اس پروفیشن سے سیٹسفائید ہیں کہ آپ باقی لوگوں کو سجسٹ کریں گے کہ آنا چاہیے جی بلکل میں بہت سیٹسفائید اس پروفیشن سے یہ بیسکلی سیلف ڈومینیشن جو ہے وہ والی فیلنگ دیتا ہے انسان کو اور اس سے یہ ہے کہ برابری کا دور ہے اب کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں فیمیلز تو ہیں وہ مل سے پیچھے نہیں ہیں برابر ان کے بلکل تو اس سے یہ ہے کہ اور اچھا پروفیشن ہے کہ مطلب نارش کرتا ہے انسان کی پرسنالیٹی کو گرووم کرتا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ دشریف امریکہ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگلے پروگرمیں پھر ملاقاتوں کی تب تک کے لئے اللہ حافظ